اسلام علیکم فرنز آپ دیکھ رہے ہیں انفو سٹریم چینل پاکستان کی ڈراما انڈسٹری نے کئی یادگار ڈرامے تشکیل دیئے ہیں ان میں سے کچھ تو اتنے عالی میار کے ہیں جو آج انڈیا کی ایکٹنگ سکولز اور اکیڈمیز میں دکھائے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ کے دس یادگار ترین ڈراموں کے بارے میں بتائیں گے نمبر دس اندھیرہ اجالہ اندھیرہ اجالہ پاکستان ٹیلیویجن کی انیس سو چورانسی پچاسی کی مشہور ترین سیریل تھی اس ڈرامے کی کہانی ایک پولیس ٹیم کے گرد گھومتی ہے جو مختلف کرائمز کی تفتیش کر کے مجرموں کو اپنے انجام تک پہنچاتے تھے انڈیا کا مشہور ڈراما سی آئی ڈی اندھیرہ اجالہ سے متاثر ہو کر ہی بنایا گیا تھا اندھیرہ اجالہ کے مشہور کرداروں میں کوئی خان، جمیل فخری اور عرفان خوشت شامل ہیں جن کا کردار کرمداد عرف ڈریکٹ حوالدار اس دور کا مشہور ترین رول ثابت ہوا اس شاندار ڈرامے کے ہدایتکار تھے یونس جاوید نمبر نو ہم سفر ہم ٹی وی کی مشہور سیریل دو ہزار گیارہ بارہ میں پیش کی گئی جس کی پروڈیوسر مومنہ درید اور ہدایتکار سرمت سلطان تھے یہ ڈراما فرحت اشتیاق کے ناول ہم سفر پر مبنی تھا اس ڈرامے کی اداکاروں میں ماہرہ خان، اتیقہ اوڈھو اور فواد خان شامل تھے فواد خان اور ماہرہ خان نے بعد میں بالی وڈ میں بھی کام کیا لیکن ان دونوں اداکاروں کی مقبولیت کا باعث یہی ڈراما تھا نمبر آٹھ دھوان نوے کی دہائی کا یہ بہترین ڈراما آج بھی لوگوں کو نہیں بھولا ہے اس ڈرامے کی کہانی پانچ دوستوں کے گرد گھومتی ہے جن میں اظہر یعنی آشے رظیم پولیس میں اے ایس پی ہوتا ہے جبکہ بلبلے کا مشہور کردار نبیل ڈاکٹر داؤد کے کردار میں نظر آتا ہے یہ پانچ دوست ڈرگ ڈیلرز کے خلاف مل کر کام کرتے ہیں جس کا کردار نئی ارجاز نے نبھایا ہے ناظرین اصار ایک انڈرکور پولیس آفیسر کے کردار میں نظر آئی تھی انیس سو چورانوے میں پیش کیا جانے والا یہ ڈراما اگر آپ نہیں دیکھ سکے ہیں تو آپ کو پہلی فرصت میں اسے دیکھنا چاہیے ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ڈرامے کے مین ہیرو آشے رظیم ریال لائف میں کسٹم ڈپارٹمنٹ میں سی ایس پی آفیسر تھے نمبر سات پیارے افضل ایئر وائی ڈیجیٹل کا دو ہزار چودہ میں پیش ہونے والا یہ ڈراما رائٹر خلیل الرحمان کمر کے مشہور ہونے کی وجہ بنا دو ہزار چودہ کے تقریبا سارے اوارز جیتنے والے اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں حمزہ علی عباسی اور آئیزہ خان شامل تھے پیارے افضل کو انڈیا میں زندگی چینل سے بھی پیش کیا گیا جو اس ڈرامے کی بے پناہ مقبولیت کا ثبوت ہے نمبر چھے گیسٹ ہاؤس اس ڈرامے سے پاکستان فلم انڈسٹری کو افضل خان عرف جان ریمبو کی شکل میں ایک بہترین اداکار ملا انیس سو اکانوے میں پی ٹی وی سے نشر ہونے والا یہ ڈراما ایک گیسٹ ہاؤس کے عملے اور آنے والے مہمانوں کے درمیان دلچسپ واقعات پر مبنی تھا اور اس ڈرامے کے کردار جان ریمبو مراد مسٹر اور میسیس شمیم گھر گھر میں نہائیت ہی مقبول ہو گئے نمبر پانچ اہد وفا یہ شاندار ڈراما آئی ایس پی آر نے پروڈیوز کیا اور ہم ٹی وی سے پیش کیا گیا چار دوستوں کی کہانی پر مبنی اس ڈرامے نے مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اس کے کرداروں میں احمد رضا میر علیز شاہ اور زارہ نور عباس شامل تھے نمبر چار تنہائیاں پی ٹی وی کی یہ کلاسک سیریل انیس سو چورانسی میں نشر ہوئی جو کہ مشہور رائٹر حسینہ موئین نے لکھی تھی اس کے اہم کرداروں میں شہناس شیخ مرینہ خان قاضی واجد اور عاصف رضا میر شامل تھے جبکہ بحروس سبزواری نے کباچے کا مشہور ترین کردار نبھایا تھا نمبر تین زندگی گلزار ہے عمیرہ احمد کے ناول پر بنایا گیا یہ ڈراما ہم ٹی وی سے دو ہزار بارہ کے سیزن میں پیش کیا گیا اس کی ہدایات دی سلطانہ صدیقی نے اور اس میں فواد خان اور سنم سعید نے مرکزی کردار نبھائے تھے فیملی ڈراما کے گرد گھومتی ہوئی یہ کہانی ایک نہائیت دلکش انداز میں پیش کی گئی انڈین ٹی وی چینل پر بھی کئی بار نشر ہو چکا ہے نمبر دو میرے پاس تم ہو ہمائیوں سعید پروڈکشن کے اس ڈراما جتنی شہرت شاید ہی اس سے پہلے کسی ڈرامے کو ملی ہو خلیل الرحمان کمر کا لکھا ہوا سیریل عورت کی بے وفائی کی کہانی پر مبنی تھا جس میں مرکزی کردار ہمائیوں سعید آئیزہ خان اور ادنان صدیقی نے نبھائے یہ پاکستان کا پہلا ڈراما ہے جس کی آخری قسط سینماوں پر ریلیز کی گئی ناظرین اب میں نمبر ایک ڈراما بتانے سے پہلے آپ کو کچھ ایسے ڈراموں کا ذکر کرتا چلوں جو آج کی لسٹ میں تو شامل نہیں ہیں تاہم میار میں کسی صورت کم نہیں ہیں ان میں شامل ہیں ڈراما سیریل انکہی انگار وادی الفہ براو چارلی اور ڈراما سیریل دشت نمبر ایک چان گرہن مشہور رائلٹر ازغر ندیم سید کا لکھا ہوا یہ ڈراما انیس سو ایک آنوے میں ایسٹین سے پیش کیا گیا اس ڈرامے کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جس دن اس کی قس نشر ہوتی تھی گلیاں اور پورا شہر سنسان ہو جاتے تھے چان گرہن ڈرامے کی کہانی ایک سیاستدان کے گرد گھونگتی ہے اس مشہور زمانہ ڈرامے کے گرداروں میں شامل تھے شفی محمد سحیل اصغر گلاب چانڈیو اور فریال گوہر فرینڈز پاکستان کے ڈرامے انڈیا کے کسی بھی میاری فلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں اسی لئے دنیا بھر کے ناظرین ان کو پسند کرتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تینکس فر واشنگ انفو سٹریم